السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم ہوم اکرامکس کے فیف چپٹر کا فرس لانکرشن کر رہے ہیں سٹوڈنٹس پیس جمبر ون ٹوئنٹی فور پر آئیں یہاں سے سٹارٹ آج ہم نے لینا تھا اس کی بسات سے زیادہ توقع نہیں رکھتی اور انہیں بچے کے اہلیتی کاموں سے اگاہی ہوتی ہے یہ بچوں کی بات ہو رہی تھی پیچھے جب ہم نے پڑھا تھا کہ بسات یعنی ان کی ذہانت کی جو قوت ہے یا پھر جسمانی رہا سے ان سے زیادہ توقع نہیں رکھتے یعنی جو پیرنٹس یا جو ٹیچرز بچوں کی نشنمہ کی مطالعہ کو یعنی ان کی نشنمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا گاہی رکھتے ہیں وہ بچوں سے پھر زیادہ توقع نہیں رکھتے جتنی بچے کے اندر اہلیت ہوتی ہے ہوتا ہی ان کو کام دیا جائیتا ہے اور ان سے کام کروا جاتا ہے کیونکہ عمر کے کسی حصے میں ان کاموں میں کامیابی بچے کی زندگی میں خوشی اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں یعنی بچے سے اگر ان کی اہلیت کے مطابق ان سے کام دیا جائے اور بچہ کام جاتا ہو جائے تو وہ پھر بچے میں نہ صرف خوشی کے جذبات پیدا کرتے ہیں بلکہ خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور بچہ مزید آگے بہتر سے بہتر کام کر پاتا ہے جبکہ ان کاموں میں نکامی ان کو بچے کے اندر میوسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس کو حوصلے کو بھی پست کرتے ہیں یعنی اگر بچہ کم ذہانت کا ہے اور اس کو کوئی ایسا کام دے دیا جائے جو کہ اس کی ذہانت سے اونچے درجے کا ہو یا جسمانی لحاظ سے اگر بچہ کمزور ہے اور اس کو ایسا کام دے دیا جائے جو اس کے جسم کی اہلیت اتنی نہ ہو کہ وہ کر سکے تو جب وہ نکام ہوتا ہے تو اس کے اندر میوسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے جو آئندہ زندگی میں مشکلات پیدا کرنے کا باعث منتی ہیں اور بچے کی زندگی میں حلا پیدا کر دیتی ہیں جس سے بچے میں احساس کمتری اور زندگی میں ناکام ہستی ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے یعنی اگر ماں باپ یا پھر پیرنٹس جو ہیں پیرنٹس یا سوری تیچرز جو ہیں اگر وہ بچے کی نشمہ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے یا ذہانت کے جو درجے ہیں یا جسمانی لحاظ سے بچہ کس قابل ہے اس سے زیادہ بچے کو اگر وہ کرتے ہیں بچہ ناکام ہو جاتا ہے تو بچے کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے احساس کمتری ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے بچوں سے کمتر ہوں اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو یہ احساس جو ہے وہ پھر اس کو مزید کوئی کام کرنے میں کرنے سے روکتی ہے بچہ چرچڑا اور پھر دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے آگے ہے بچوں کی عمر کے مطابق ان کی ضروریات کا احساس رہتا ہے یعنی جو والدین بچوں کی اندر شرمہ کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ بچوں کی ضروریات کو بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی ضروریات کنگونسی ہے جنہیں وقت پر پورا کرنے سے بچے کی شخصیت میں خود اعتمادی اور ٹھوسپن پیدا ہوتا ہے اسے بچوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں یعنی اگر پیرنٹس جانتے ہوں کہ بچے نے غلط کام کر دیا یا پھر انہوں نے وہ نہیں کار پائے تو کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کس طرح سے ان کو احساس پیدا کر کے ان کے اندر ان کو آگے بڑھانا ہے اور انہیں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ کسی سے کم تر نہیں ہے بلکہ ان کو ان کی قابلیت کے مطابق چلانا ہے تاکہ وہ عام بچوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں تو وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی اپنی احلیت کے مطابق کامیابی حاصل کر دیتے ہیں نشن ماہ کے دوران بچے کی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی صلاحیوں تاکہ استعمال اپنے اپنے انتازمے کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ابیلیٹی ہوتی ہے اگر ایک بچہ پڑھائی میں زیادہ نہیں ہے تو وہ ڈرائنگ میں اچھا ہوگا کوئی بچہ اگر ڈرائنگ میں اچھا نہیں ہے تو وہ دوڑنا یا پھر کوئی ایسے کھیل میں کسی میں بہت زیادہ اس کے اندر رجان ہوگا وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اگر نشن ماہ کے ہمیں جانتے ہوں گے پیرنٹس اور ٹیچرز تو وہ اس بچے کو اس کے احلیت کے مطابق چلا سکیں گے جس سے ان کے رجان کا بہت بھی انتازہ لگا جا سکتا ہے رجان وہی ہیں کہ بچہ اصل میں اس کا مائنڈ جو ہے وہ سیٹ اپ کیا ہے اور اس کے مطابق کیسے اس کو ایک مفید شہری منان ہے مستقبل کے لیے ان کے رجان اور درچسپی کے مطابق ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جاگر کرنے میں ان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ کام جب حصیت بن کر زندگی بسر کر سکیں یعنی ظاہر ہے اگر ان کو ان کی احلیت کے مطابق پیشہ ورانہ صلاحیتیں یعنی جس میں بہت زیادہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے وہ ہی اس کو اس طریقے سے ہی پڑھایا جائے اس طریقے سے ہی اس کو مزید تعلیم دی جا سکے اور اس کو اچھے طریقے سے ان کو ان میں کانفیڈنس پیدا کیا جا سکے تو وہی کامیاب شخص شخصیت بن سکتی ہیں پہتگی نشرما کی تکمیلی حد ہوتی ہے جہاں پر آ کر نشرما مکمل ہو جاتی ہے جس کو بلوگت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے مچور ہو جاتا ہے اور وسن بلوگت میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر نشرما کی تکمیلی حد مکمل ہو جاتی ہے اور پھر بچہ جو اس کی نشرما ہو جاتی ہے اس کو مزید وہ نکھار سکتا ہے لیکن مزید جیسے کہ قادقہ بڑھنا ذہنی سلائٹوں کا بڑھنا اس کو مزید آگے جو ہے وہ پالش کیا جا سکتا ہے لیکن مزید اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں تک سٹوڈنٹس آت کا یہ پس لانگ ویسے کمپلیٹ ہو جاتا ہے 123 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سٹوڈنٹس یہ دیکھیں 123 پر پیج پر نسانی نشرما کے مطالقے یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے ہم نے پڑھانا شروع کیا تھا اور 124 پیج پر شروع سے لے کر یہاں تک نشرما مکمل ہو جاتی ہے یہاں تک آپ کا پس لانگ ویسے کمپلیٹ ہو گیا اس کو اپنے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ